اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران خان ٹی ڈی ایف پاک ڈیری فیڈز اینڈ کان اچھے ناظرین آج میں آئیوں اس حویلی پہ یہ گائی ہیں زیادہ ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب سردی کا موسم ہے ان گائیوں کا جو بیماری کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دودھ نہیں بڑھا رہی ہے ایک تو سردیوں میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جانوروں کو دودھ اور انڈا مکس کر کے پھینڈ کے انڈے کو نیم کرم دودھ اور ایک انڈا یہ آپ نے پھینڈ کے جانوروں کو ہر دوسرے دن دینا ہے تاکہ جانور نمونیے کا مریض نہ ہو کیونکہ لمپی سکین والے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو تقریباً پائنٹ پائنٹ سو ایمل چھے چھے سو ایمل انٹی بائیٹک سے لگ چکے ہیں اور انٹی پائیرائٹک سے لگ چکے ہیں سردیوں کے لیے سردی سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے جانوروں کو دودھ ادا کیلو اور ایک انڈا وہ اچھی طرح پھینڈ کے آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد آپ نے دودھ اور انڈا ان کو پلاتے رہنا ہے تاکہ جانوروں کا کیلشیم پورا ہو اور ان کی ایمیورٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے انڈا ایک متوازن خراغ ہے اس لیے انڈے کا ہونا ہے انتہائی ضروری ہے اس کے بعد ناظرین جو گئی ہیں دودھ نہیں بڑھا رہی ہیں یا اپنی اب جسامت موٹی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے متوازن خراغ کا ہونا انتہائی ضروری ہے متوازن خراغ میں پہلے زمانے میں آتی تھی صرف اور صرف لوگ گندم بغیرہ ڈالتے تھے گندم ہوتی تھی صرف اور یہ توڑی بغیرہ ہوتی تھی پٹھے ہوتے تھے تو اس کے بعد کھالا آگی پھر آستا آستا وقت گزرتا گیا جانوروں کو لوگوں نے اپنے زیان تر استعمال کروانے شروع کرتی گیا وندہ وندہ متوازن نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی دودھ پیدا کرنے کی جو اہلیت ہے وہ کم ہوتی چلی جو جانور 21-22 لٹر یا جو گھائیاں 35-36 لٹر دودھ دیتی تھی ان کی دودھ دینے کی پیداواری جو اہلیت ہے سلاحیت ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ جانور اب 15 لٹر 17 لٹر سے زیادہ دودھ دیتی گھائیاں اور جو بہنسے ہیں یہ دیکھیں یہ بہنسے ہیں ہماری تو یہ ان کے دودھ دینے کی جو اہلیت ہے وہ تقریباً 12-13 لٹر پہ آگئی ہے تو ناظرین میرا متوازن خوراک کا میں بار بار متوازن خوراک کا ذکر اس لئے کرتا رہا ہوں کہ جانور متوازن خوراک کی وجہ سے ہی دودھ دے گا بچہ پیدا کرے گا اور احوانہ بھی بچا کے رکھے گا جن جانوروں کو متوازن خوراک نہیں ملتی مثلا جس خوراک میں گندوم ہو مکہی ہو اور کیلشیم پورڈر ہو ملٹی وٹیمینز ہو کنولا ہو سویہ بین ہو بنولا ہو اور متوازن خوراک سے ہی بولتا جو بندے عام ناکس بندے جن میں وہ فک و جرہ ڈال کے بندہ بنا رہے ہیں یا جو بھی ناکس بندے استعمال ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے جانوروں کی بہت زیادہ کمزوری آرہی ہے جانوروں میں ہڈیاں بہت زیادہ نظر آنے شروع ہی تھی کیلشم کی شمی کی وجہ سے ہائپوکیلزیمیا کے مریض ہو جاتے ہیں متوازن خوراک نہیں ہوتی جو بزاری بندے جو نام نے ہاتھ بزاری بندے ہیں ان کی وجہ سے عام جو بزاری بندے ہیں اگر وہ آپ کو متوازن خوراک والے بندے نہیں ملتے تو آپ بزارتے خود گھر میں یہ جو اجزاء میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دادڑ کروا لیں جو ممنی ہیں گندم کی ممنی ہیں وہ لے لیں مکعی لے لیں اس کو دادڑ کروا لیں کھال لے لیں بنولے کی سویا بین لے لیں اور کنولا لے لیں اور اس میں آپ استعمال کریں چوکر اور تھوڑا اگر شیرہ مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر شیرہ نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ گھڑکا استعمال کر سکتا اور ایک ڈین میں کم سے کم سے کم آپ نے جانور 2 جانور 4 سے 5 Kilو اے جاپڑا ہے یہ آپ نے استعمال کروا لے اگر مسائلہ آپ کو متوازن خوراک بندے نہیں ملتا آپ کو بزار سے یہ چیزیں نہیں مل سکتی تو آپ کوشش کریں کہ ہائی لیک 처음 کے نامی جو پاک ڈیری فیڈ ڈ کمپنی کا ایک متوازن خراغ والا بندہ ہے اس کا استعمال شروع کریں ہم نے جب سے اس ہائی لیک بندے کا پاک ڈیری فیڈ کا جو ہائی لیک بندہ ہے اس کا استعمال کروا ہے تو جانور موٹے تازے ہوئے اور دودھ بھی اب ان کا گائیوں کا بھی دودھ بندہ شروع ہو گیا اور گائیں جو ہیں وہ چمک میں بھی آنا شروع ہو گیا اور ان کی جو دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت میں اس میں اضافہ ہو رہا اور یہ اب تھنڈ بھی نہیں منائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ہائی لیک فیڈ کا استعمال کروائیں گے جانور ایک تو تھنڈ سے بچا رہے گا اور دوسرا اس کی ملٹی ویٹائمنز جو ڈیفیشنسی ہو گیا یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو گیا وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی لیک فیڈ میں تمام طرح اجزاء ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ جو بتایا ہے اور اس میں آپ کو کسی دوسری چیز ایکسٹر چیز دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ اور جانور آپ کا جو چہک گائیں ہیں وہ بھی اپنی اس اہلیت پہ چلی جائیں گے اگر ان کے دودھ دینے پیدا کرنے کی اہلیت پینٹیس لیٹر ہے تو وہ پینٹیس لیٹر تاکہ ہی دودھ دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے دن میں تین سے چار کلو ونڈا صبح کھلا رہا ہے اور تین سے چار کلو ونڈا شام کو کھلا رہا ہے اگر آپ نے دودھ کی پیدا بار کی جو اہلیت پہ لے کے جانور کو کم از کم چھے سے ساتھ کلو ونڈا کھلا رہا ہے اسی طرح آپ نے بہنسوں کے لیے یہی کرنا ہے بہنسوں کو بھی آپ نے دن میں چھے کلو ونڈا جو ہے پورے دن میں لازمی کھلا رہا ہے تاکہ جانور جو ہے وہ آپ کا جیسے بہنسے یہ موٹی تاظی ہے ایسے موٹے تاظی ہو اور ان جانوروں کی اب دودھ پیدا کرنے کی جو اہلیت ہے وہ تقریباً سولہ سے ستانہ لیٹر پہ آگئی ہے اور آگے آگے جاگے انشاءاللہ آپ دیکھے گا میں پھر ایک ویڈیو پراؤں گا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہی بہنسے جو ہے یہ جوڑی جو ہے من دودھ پورا کرے گی انشاءاللہ بیس بیس کلو دودھ دے گی انشاءاللہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنے جو کمنٹس ہیں اسے لازمی مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے آپ کو مزید کس چیز کے لیے معلومات چاہیے اور اگر آپ کو فیڈ چاہیے وڈا چاہیے کسی بھی طرح کا ہائی لیک ہے اور ہائی میٹ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ گوشت بڑا نکلی ہوتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے اوپر تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اسلام لیکن